کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سراش؟ جسٹس اتر من اللہ صاحب کی کوٹ رہنے دے گی چونکہ پنجاب کی کلس نے اس کی کاغنیزنس لیا اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ بہت امپورٹن ہے جو افیکٹ میں آپ کے سامنے ہائیلٹ کرنے لگا ہوں یہ اس سے پہلے سامنے نہیں آیا کہ میں نے لہور ہائی کوٹ میں فرائیڈے والے دن ایک پٹیشن فائل کی تھی جب عمران خان کے خلاف پے درپے مقدمات درج ہوئے تھے کہ جتنے پنجاب بھر میں مقدمات ہیں ان کی تفصیلات دی جائیں تو پیر والے دن یعنی کہ چار ج جولائی کو آئی جی پنجاب کی طرف سے لہور ہائی کوٹ میں آنرابل جسٹس علی باکر نشفی صاحب کی کوٹ میں ایک رپورٹ جمع کرائی گئی جس میں میرے پاس وہ رپورٹ ہے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں اور اس رپورٹ میں کہا گیا کہ سترہ مقدمات عمران خان کے خلاف پورے پنجاب میں درج ہیں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس رپورٹ کو اس رپورٹ میں جس مقدمے میں عمران ریاض خان کو گرفتار کیا گیا ہے یہ انتیس جون کا مقدمہ ہے اٹکا انتیس جون کا مقدمہ ہے اٹکا جس کی رپ رپورٹ چار جولائی کو جمع کرائی گئی ہے جس میں اس مقدمے کا ذکر نہیں ہے اور اسی بنیاد پر ہم نے آج ہی سائمنٹینیس لی اسلامباد ہائی کوٹ میں جراج کو پرشیڈنگ فائل کی تھی لاہور ہائی کوٹ میں بھی اپنا انیشیٹ کر دی ہے کہ پنجاب پولس نے ستارہ مقدمات کا ریکارڈ دیا جبکہ اٹھاروہ مقدمہ بھی رپورٹ جمع کرانے سے پانچ دن پہلے کا در شدہ تھا اور اس کو چھپایا اور یہ وہی مقدمہ ہے اٹکا جس میں عمران ریاض خان کو ارسٹ کیا گیا ہے اور یہاں سے آپ کو نظر آتا ہے کہ جو پنجاب گورمنٹ ہے اور جو بھی لاو انفورسمنٹس ہیں ان کی میلہ فائی ڈیزوں سے وہ کیا ہیں کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مقدمہ درج ہوا سو بس بلہ مقدمہ آ جائے میں عمران ریاض خان کی طرف سے یہ بات کر رہا ہوں میری اسے ابھی دس منٹ پہلے بات ہوئی ہے عمران ریاض خان کو ڈسٹرک اٹک میں مجسٹریل کوٹ میں پریزنٹ کر دیا گیا ہے اور وہاں پہ ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ دو گھنٹے کے لیے کیس ویٹ میں رکھ دیں ہم پہلے اس عدالتوں کے ساتھ برائے مہربانی مس ریپیزنٹیشن مت کریں مسٹیٹمنٹ مت کریں اگر اس ملک میں آخری امید عدالتی نظام رہ گیا ہے تو اس کو ترانسپیرنسی کے ساتھ ایکویٹی کے ساتھ سب کچھ لے کے چلیں آپ نے کاروائی کرنی ہے آپ بسم اللہ ایک نہیں اب بیس مقدمے درجہ ایک سو بیس کر دیں لیکن برائے مہربانی عدالتوں کے سامنے بدلیتی مت دکھائیں مسٹیٹمنٹ مت دیں اور اس طرح چھپن چھپائی کا کھیل مت کھیلیں یہ ڈیلیبری کنسیلمٹ ہے میرے سامنے ریپورٹ پڑی ہوئی ہے اگر کوئی بھی مجھ سے لینا چاہے اس ریپورٹ کی کاپی لے سکتا ہے جس میں میں آپ کے سامنے یہ کلیم کر رہا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ میں جو میں نے پٹیشن فائل کی تھی کہ تمام مقدمات کا ریکارڈ دیا جائے اس میں سترہ مقدمات کا ذکر کیا گیا ہے چار جولائی کو اور پیر والے دن وہ ڈسپوز اف ہوئی تھی جبکہ عمران ریاض خان کو اٹھارویں مقدمے میں جو انتیس جون سے درج تھا اس میں گرفتار کی گیا گیا تو آج کی پروشیڈنگ میں عدالت نے صرف یہ سٹل کیا ہے کہ کیا عمران خان کو اسلامباد ہائی کورٹ کی تیریٹوریل جورسٹکشن سے گرفتار کیا گیا ہے یا پنجاب کی جورسٹکشن سے گرفتار کیا گیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ اس بارے میں اس سوال کو ڈسپیوٹٹ اٹھنا چاہتی ہے اور چونکہ پنجاب گورنمنٹ نے پنجاب پولیس ارسٹ کر کے کوٹ آف لاو میں پروڈیوس کر دیا ہے تو لیگل ٹیکنیکل سائیڈ پہ اس وقت جو ہمارے پاس سردس ریمی ایڈی اویلیبل ہے وہ ہم سٹریٹ اوے انیشیٹ کریں یا تو لاہور ہائی کورٹ میں جس میں ہم نے کنٹمپٹیشن جن سے طائر کر رہے ہیں یا پھر ہم اس کی عمران ریاض خان کی بیل فائل کر رہے ہیں جو ہی عدالت اس کو اپنی جورسٹکشن سے رسٹ کیا گیا یا باہر سے آپ کا کیا موقف ہے جی مطیب بھائی چونکہ میں نے آپ سے گزارش کی تھی رات بھی میں میڈیا کو جن سے وہ میں نے بتایا تھا کہ میرے ساتھ عمران ریاض خان ٹیلی فون لائن پہ تھا میں آپ کو صرف ایک منٹ لے کے بتاتا چلوں جس دن عمران ریاض خان کے خلاف مقدمہ درج ہوئے ہیں چوبیس گھنٹے کے اندر رات کو یعنی کے ساتھ آٹھ نو دس گیارہ بجے پتہ لگنا شروع ہوئے ہیں کہ عمران کے خلاف مقدمہ درج ہوئے ہیں صبح ارلی مورننگ ہم نے لاہور ہائی کورٹ سے رابطہ کیا کہ تمام مقدمات کا درج جتنے مقدمہ درج ہیں ان کی تفصیلات دیں اچھا اس میں ہم نے اس لیے اپنی بوناف ایڈی شو کی کہ ہم فوری طور پر عدالتوں سے رجوع کر کے ان م قدمات کا سامنا کرنا چاہتے ہیں گرفتاری جونسی ہے وہ عمران ریاض خان نے جو مجھے اپنی ویڈیو بھی جونسی ہے سب سے پہلے سینڈ کی اور عمران ریاض خان نے مجھے جو بتایا شیری زیادہ صاحب جو ایک صحافی ہیں وہ ان کے ساتھ تھے میری ان سے بھی بات ہوئی انہوں نے بتایا کہ ہم اسلامباد ٹول پلازا کے اوپر کھڑے ہیں اور ان کے مطابق یہ اسلامباد کی تیریٹوریل جورسٹکشن ہے اب یہاں پہ جو موقف دیا گیا اسلامباد پولس کی طرف سے وہ بلکل ایس ہی ہے کہ اب بورڈر پہ کھڑے ہیں اسلامباد یا پنجاب کی جورسٹکشن پہ اب وہ تشریح کرتے ہیں کہ پچاس میٹر یا سو میٹر پیچے سے گرفتار کیا گیا اور عمران ریاض خان کا کہنا چونکہ یہ ٹول پلازا ہے اور یہ اسلامباد کی تیریٹوریل جورسٹکشن میں آتا ہے تو مجھے اریسٹ وہاں سے کیا گیا جو کہ اسلامباد کی جورسٹکشن میں آتا ہے اچھا ان پہ کوئی تشدد یا سختی تو نہیں کی گئی دیکھیں بلکل مطیع اللہ جان صاحب اس پہ تشدد تو بالکل نہیں کی کیا گیا میں اس کو بالکل فرینٹلی کنسیٹ کروں گا لیکن عمران خان کو ریاض خان کو نہ پانی اور نہ پینے کا پانی جونسہ دیا جا رہا ہے اور نہ ہی جونسہ کوئی کپڑے بدلنے کی یا اٹلیس جو ہے وہ اس کو صبح ناشتہ کروانے کی سالب بھی نہیں دی گئی آپ بالکل جونسہ ہے وہ عمران ریاض خان کو کسٹڈی میں رکھیں آپ نے شوق پورا کرنا تھا کر لیا جو مزید رہ گیا وہ بالکل پورا کریں یہ میں اس کی بہاف پہ جونسہ ہے اس سے باتیں کرنے کے بعد اس کی ڈیٹرمنیشن کو ہائیلٹ کر رہا ہوں کہ وہ مقدمات کا ایک نئی تمام مقدمات کا برپور سامنا کرنے کے لیے وہ پیار ہے امران ریاض خان کے خلاف ایک ہی نویت کے بیس مقدمات درج ہیں کہ عمران ریاض خان جو ہیں وہ عوام کو اداروں کی اداروں کے خلاف اکسار رہے ہیں کہ انسائٹمنٹ پبلک انسائٹمنٹ کاؤز کر رہے ہیں بتاتا یہ چلوں کہ اس اس طرح کے حالات میں اگر کوئی متاثرہ فریق بنتا ہے تو وہ ادارے ہیں جن کو الیج کیا جا رہا ہے کہ جن کی پبلک انسائٹمنٹ کاؤز ہو رہ ہے تو ادارہ ایک نیچرل نیچرل اگریف پرسنل کے طور پر اگر کوئی اس کی اپنی اگریوینس ہے تو وہ سامنے آئے ایک ہی وقت میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک استغاصہ یعنی کہ ایک سنگل تحریر ایک سنگل تحریر ایک ہی اف آئی آر جو ہے کوپی پیسٹ کر کے بیس سے زیادہ مقدمے جو ان سے درج کیے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صرف جو ریبورٹس ہیں میں ان کمپلینٹس کو ریبورٹ ٹرم کروں گا کہ آپ نے فرنٹ مین یا ایسے پپٹس جو ان سے ہیں وہ انسٹال کیے کہ ایک ہی نریشن ایک لفظ بھی اف آئی آروں کا وہ مختلف نہیں ہے پہلے لفظ سے لے کر آخری اف آئی آر تک یہ پانچ سو پانچ اے سب سیکش فائی زیرو فائی سب سیکشن اے سب سیکشن اس کا کلاوز ٹو اور سی کلاوز باند جو ان سے آج تک کبھی کسی کو ان دفعات میں سزا ہوئی تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ ایسے مقدمات عام حالات میں درج کیے ہی نہیں جاتے یہ یہ روٹین نہیں ہے سٹیٹ کی پریکس نہیں ہے لیکن چونکہ ایک مخصوص نویت کے حالات جو ہیں وہ ملک میں پولٹیکل سیچویشن بنی ہے جہاں پہ بائیسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں ڈیوائیڈڈ جونس ہے ایڈمنسٹریٹیو اور پبلک اپینین ہے جس کی بیسز پہ اب پی در پہ نہ صرف عمران ریاض خان بلکہ باقی جنرلش کی خلاب بھی یہ مقدمات درج کیا مل رہی ہے کون کروا رہی ہے یہ سارے مل رہی ہے اور کیا اسٹیبلشن کروا رہی ہے یہ حکومت کروا رہی ہے تیکھیں متی صاحب اور بھائی یہ جو مقدمات درج کرا رہے ہیں میرے سامن ہیں وہ کمپلینٹ ہیں جنہوں نے مقدمات درج کر رہے ہیں لیکن اس سے تاثر جو قائم ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے خود آ رہا ہے کہ میں نے آپ سے گزارش کر دی ہے کہ یہ تمام لوگ یہ تمام لوگ جو ہیں وہ ان کو کون سامنے لے کے آ رہا ہے میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں گرفتاری کے دوران بھی وہ آپ کے ساتھ رابطے میں تھے جی گرفتاری کے وقت وہ میرے ساتھ جونس ہے رابطے میں تھے اور اس کے بعد میں میں نے رات کو ریکویسٹ کی ہے اور مجھے رات کو ایسے چو جو پولیس ٹیشن کی ہیں ان کا ٹیلی فون کی ہے کہ وہ آرڈر بھیج دیں جس کو دیکھنے کی بنیاد پر جونسا ہے ہو سکتا ہے موجزانہ طور پر یہ فیصلہ لیا جائے کہ اس کو ریلیس کیا گیا لیکن مجھے پتا تھا یہ صرف آرڈر لینے کے لیے جونسا ایسی حرکتیں ہیں عمران خان کو ریلیس کرنے کا سوال جو ہے وہ ممکنہ طور پر پیدا نہیں ہوتا ہے جنہوں نے کمپلینٹس ہیں جنہوں نے کمپلینٹس ایک بندہ ہے جس نے کمپلینٹس کی تھی وہ خود ایک نشائی ہے اور اس کے اوپر چار سے پانچ ہے پیار ہے تو اس کیس کی کتنی مضبوطی آپ سمجھتے ہیں یا ویلیو سمجھتے ہیں بہت اچھی آپ نے بات کہی ہے دیکھیں الزام یہ لگایا گیا کہ آپ عمام کو اکسا رہے ہیں اداروں کے خلاف اور اٹر سین ٹائم جو کمپلینٹس ہم نے آ رہے ہیں ان کا اپنا کریکٹر آپ دیکھ لیں کہ جو سندھ میں مقدمہ جس شخص نے دھابیجی میں زلہ ٹھٹا میں درج کرائے ہیں اس کے خلاف سولہ سے زیادہ منشیات کے مقدمات ہیں اور جس شخص نے مقدمہ سرگودے میں درج کرائے ہیں اس میں چار سے پان پانچ منشیات فروشوں کے ہاتھوں جو انسا ہے وہ برائے مربانی عمران ریاض خان کو ملائن مت کریں منشیات فروشوں کے ہاتھ ملائن مت کریں ایکسپیکٹر کی اپنی عمران ریاض کی زمانہ پر دیکھیں یہ جو افنسز ہیں یہ بیلیبل ان نیچر ہیں اصولی طور پر تو عمران ریاض خان کی بیل فوری طور پر عدالت میں ہو جانی چاہیے اگنس دی سمیشن آف تشورتی باؤنڈ لیکن ایک دا سین ٹائم آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جس پنجاب پولیس نے ایک مقدمہ درج کیا ہے اگر عمران ریاض خان اسی مقدمے میں عدالت آج اگر اس کو فوری طور پر زمانت دیتی ہے تو دوسرے کتنے مقدمات میں فوری طور پر گرفتار کیا جائے گا یہ ایک امپورٹنٹ کوششن ہے جس کو آپ نے بھی دیکھنا ہے